سیما نے پاکستان چھوڑا تو انجو نے بھارت سیما کو سچن ملا اور انجو کو نصر اللہ لیکن بانگلہ دیش کی سونیا ایسی خوش نصیب نہیں نکلی اسے اس کے عاشق نہیں دھوکہ دے دیا اسی کے بعد سونیا بانگلہ دیش سے باقاعدہ ویزا لے کر اپنے بے وفا عاشق کو ڈھونڈتے ہوئے نویڈا پہنچی لیکن ادھر عاشق ہے کہ غائب ہے آپ نے سچن اور سیما کا پیار تو دیکھا یہ بھی دیکھا کہ کیسے سچن کے پیار میں سیما اپنے چار چار بچوں کے ساتھ چھپکے سے سرحد پار کر پاکستان سے بھارت چلی آئی آپ نے انجو کا عشق بھی دیکھا جس نے پتی اور بچوں کو چھوڑ کر پاکستان میں اپنے بائی فرنڈ نصر اللہ سے شادی رچالی لیکن اب بانگلہ دیش کی سونیا اختر کو بھی دیکھئے وہ سونیا اختر جو اپنے پتی کی تلاش میں سیکڑوں کلومیٹر کا سفر تیہ کر اپنے ایک سال کے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ بانگلہ دیش سے نویڈا آ چکی ہے اور وہ بھی باقاعدہ ویزہ لے کر لیکن کیا سونیا کا پیار بھی سوشل میڈیا والا پیار ہے جس میں وہ اپنے پتی یا گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے نئے پارٹنر کی تلاش میں یہاں چلی آئی ہے یا پھر کہانی کچھ اور ہے تو سب سے پہلے اس کا جواب ایک بار خود سونیا کے موہ سے سنیے پھر اس کے بعد ہم آپ کو سونیا کی کہانی تفصیل سے سنائیں گے بانگلہ دیش سے سیدھے نویڈا کے پولیس کمیشنر کے دفتر سیکٹر 108 میں پہنچی سونیا اکھتر کی کہانی سیما اور انجو کی کہانی سے بلکل الگ ہے سونیا کا پیار نہ تو سوشل میڈیا والا پیار ہے اور نہیں وہ اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ کر انڈیا آئی ہے بلکہ سونیا کی مانے تو نویڈا کے ہی ایک شخص نے اب سے کوئی تین سال پہلے بانگلہ دیش میں اس کے ساتھ شادی کی تھی اس شادی سے اسے یہ ایک سال کا بچہ بھی ہے لیکن اب وہی شخص واپس اسے چھوڑ کر انڈیا لوٹ آئے اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا سونیا نے بتایا کہ اس شخص کا نام سورب کان تیواری ہے اور وہ نویڈا کا ہی رہنے والا ہے سونیا کا کہنا ہے کہ سورب کان تیواری کام کے سلسلے میں بانگلہ دیش میں تھا وہاں اس کی ملاقات سونیا سے ہوئی جس کے بعد دونوں میں پیار ہو گیا اور دونوں نے وہاں شادی بھی کر لی لیکن اس کے بعد وہ چپکے سے وہاں سے بھاگ نکلا اور یہاں آ کر دوسری شادی کر لی سونیا نے سبوت کے طور پر پولیس کو اپنے پتی سورب کان تیواری کے ساتھ کی کچھ تصویریں اور دوسرے دستاوے سوپیں سورب اور سونیا کی یہ تصویر بھی اس کی اور سے پولیس کو سوپے گئے سبوتوں میں ایک ہے یہ اپنی بڑی بہن کی آئے رہا کرتی تھی رات کو ویڈیو کال کرنا ان کی بہن بھی بات کرتی تھی یہ بھی بات کرتی تھی تو مجھو زیادہ کچھ سمجھ آیا نہیں کتنی بہنیں ان کے پریوار میں کون کون ہیں ان کے پریوار میں تین بہن ہیں ایک بھائی ہے ان کے پیتا جی چائی کی دکان چلاتے ہیں اور دونوں بہنوں کی شادی ہوگی یہ بیچ میں ہے ان کی شادی نہیں کی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہ میرے گھر آنے لگی تو ایک فیملی جیسا ماحول بنایا اس ماحول میں دیرے دیرے مجھے لگا کہ یہ فیملی ماحول ہے آنے لگے جانے لگے اور پھر انہوں نے کچھ کمپرومیز کنڈیشنز میں میری بکچر لی اور ایمیڈیٹلی میں دیکھتا ہوں ان کے پریوار کے چودہ پندرہ وقتی میرے گھر آتے ہیں جبرستی میرے پر دواب ڈالتے ہیں کہ آپ کو جھوٹے کیس میں فسادیا جائے گا آپ کو ریپ کیس میں فسادیں گے یہ درم پرورتن کروا حالانکہ سورب کان تیواری کا کہنا ہے کہ وہ 2017 سے 2021 تک بانگلہ دیش کی ایک کمپنی میں ڈی جی ایم کے پد پر تہنا تھا اس دوران وہ سونیا اختر کے سمپرک میں آیا سورب کان تیواری کا کہنا ہے کہ سونیا نے فون اور ویڈیو کال پر اس سے بات کی دونوں کی نزدیکیاں بڑھی ایک دن سونیا اختر کے پریجن اس کے گھر پر آ گئے اور زبردستی دھرم پریورتن کے کاغذ پر سائن کروایا اور نکہ نامہ پر بھی سائن کروا لیا سورب کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح کا ہنی ٹرپ تھا ملکہ ایک کورا گینگ تھا جس کے اندر میں 12 سے 13 لوگ تھے یہ سب ملکہ باری باری آیا کرتے تھے کھانا پینے بھی ان کے حساب سے ہوتا تھا ملکہ کھانے پینے کے ہوئے میرے کو دوسری جگہ ویوستہ کرنی پڑی پھر جب دواب زیادہ بڑھ گیا اس کے بیچ میں میں انہوں نے ایک شرط رکھ دی میرے سامنے اگست کے آس پاس اگست 22 میں کہ آپ انڈیا کی ناگتہ چھوڑو اور بنگلہ دیش میں پرمنٹی ہمارے ساتھ رہو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے دوسری شرط ہمیں انڈیا میں سیٹل کرو اپنا جو پریوار ہے اس کو چھوڑو میں نے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اسی بیچ میں میں نے ان کو بولا آپ میرے سے سیپریشن کر لیجیے تو وہ مار پٹائی کی گھٹنا ہے بڑھتی گئیں پھر چوبیس دسمبر 2022 کو میں نے ڈیسائیڈ گئے کہ مجھے واپس آنا ہے اور میں پورا بتا کے آیا تھا کہ میں واپس انڈیا جا رہا ہوں اور اب میں نہیں آؤں جبرزستی میرے سے ایون دو جو میرے بھی جو بھی میں سونا پہنتا تھا وہ سب انہوں نے اتار لیا میرا وہاں پہ جو بھی میں پہنتا تھا سب انہوں نے وہی رکھ لیا بہت لیس سامان تھا جو مجھے دیا گیا جو بھی قیمتی چیز تھی انہوں نے میری گھڑی ہے جو رکھ لیا پورے معاملے میں اتنی آسانی سے انصاف ملنا مشکل نظر آتا ہے کیونکہ پورے کیس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں پیچیدگی اس بات کی کہ جو کی یہ معاملہ بانگلہ دیش سے جڑا ہوا ہے سب کچھ بانگلہ دیش میں ہوا ہے لہٰذا بھارت کی پولیس اس کی جانچ کیسے کر سکتی ہے تو پولیس اور وکیلوں کا یہ کہنا ہے اس معاملے میں سونی آخطر کو سب سے پہلے بانگلہ دیشی ایمبیسی کاؤنسلیٹ کے ذریعے ایک شکایت درج کرانی پڑے گی جس میں اپنے سارے ایویڈنس مہیا کرانے ہوں گے اس کے بعد پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کرے گی ظاہر ہے جانچ کے بعد یہ بھی پتا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس بچے کے سورب تباری کے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی ڈی ای نے پروفائلنگ بھی کرائی جا سکتی ہے یعنی کل ملا کر اس معاملے میں بہت پیچیدگی ہے اور اس پیچیدگی کو دور کرنا بھارتی ایجنسیوں کے لیے بہت مشکل بھی ہوگا اور سونی آخطر کے لیے اتنا ہی ضروری ہوگا نویڈا سے بھوپیندر چودری اور ہتیش کمار کے ساتھ تنسیم حیدر دلی آشتہ